بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست سپائسی کرسپی ڈرام سٹیکس جو کہ بہت ایزی بنتی ہیں اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا آئیے دیکھنے کس طرح سے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک باول لین ہے اس کے اندر ہم نے پانی ڈالنا اتنا کہ جس کے اندر ہماری ڈرام سٹیکس جو ہیں وہ ڈوب جائیں ٹھیک ہے یہ بہت یمی بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا دور سے دیکھیں ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دی ہے اب ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اور ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کے اندر تاکہ پانی جو ہے نمکین ہو جائے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور تقریبا ہم اس کو 2 گھنٹے رکھیں گے تاکہ جو ہماری چکن ہے وہ تھوڑی نمکین ہو جائے پھر ہم اس کے اندر ڈرام سٹیکس ڈالیں گے میں بہت آسان ایزی ریسپیز آپ کو بتاتی ہوں اور اس کو ضرور ٹرائے کیا کریں یہ دیکھیں ہم نے اس کو کٹ لگا لیے تھے ڈرام سٹیکس کو پیچھے ایک لگایا تھا آگے تین لگایا تھے کٹ اس کے اور اب ہم اس کو اس کے اندر بھگو دیں گے تقریبا ہماری 12 ڈرام سٹیکس ہیں اس کے لحاظ سے میں آپ کو سارے انگریڈز بتاؤں گی آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو لگے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ اس کو بہت ایزی ہوتی ہے آپ اس کو بڑے مزے سے بنا سکتے ہیں اور میری بیٹی بہت آرام سے اس کو بنا لیتی ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں جو لوگ نیا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ وہ بھی ضرور ٹرائے کریں اور پھر ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تین لیمن ہم نے اس کی ایز کر لیے تھے ہم نے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہیں ایڈرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ہم ڈیڑھ ٹیبسپون پھر اس کو بھی اگر ہم چاہیں تو تقریبا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ رکھیں تاکہ یہ جو لیمو ہے اور یہ ایڈرک لیسن ہے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس سے اس کا بہت ضرور ٹیس ہے لیکن میں نے اس کو نہیں رکھ سکی تھی اگر آپ کے پرس ٹائم نہ ہو تو بے شک آپ بھی نہ رکھیں گے ایک دفعہ ہی مینیٹ کر کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں آرام سے یہ دیکھیں میور سام اس کو اب مینیٹ کر رہے ہیں اب ہم نے اس کو رکھا نہیں ہے اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یہ ہے کاری مرچ ون ٹیبسپون یہ تھوڑا سپائسی ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس میں تھوڑا سے زیادہ انگرینڈز ڈالنے ہیں لال مرچ ہے ہمارے پاس ون ٹیبسپون اس کشمیری لال مرچ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے بہت خوبصور لگتی ہے میرے پاس نارمل دوسری ہے تو میں نے اس لئے وہ ڈال لی ہے اگر آپ کے پاس اگر کشمیری ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں پھر اسے یہ ہے گرم مسالہ ہافتی سپون اور یہ ہم نے زیرہ جو ہوتا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا دردرہ سا پیس لیا تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا کرش کر لیا تو ہم نے وہ اس کے اندر ڈالا ہے ون ٹیبسپون دھنیا پاؤڈر میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ون ٹیبسپون اس کو بھی ہم نے فریش پیسا تھا اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ آتا ہے اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہوتے بے شک سکر کر دیجئے گا ٹیسٹ ویسا ہی رہے گا خصوری میں تھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبسپون اس کا بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے پھر اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے میدہ تقریباً ون کپ ہمارے پاس میدہ ہے ہماری باراں ڈرم سٹکس ہیں اور ایک کپ میدہ ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کون فلور ٹھئی ٹیبسپون ہم نے اس کے اندر کون فلور ڈالنا ہے تاکہ یہ ڈرائے ڈرائے ہیسا تھوڑا سا بنے تو اب یہ بہت مزے کا فرائی ہوگا یہ دیکھیں ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں کون فلور ویورز ہم اس کے اندر ایک انڈہ بھی ڈالیں گے اس کو اچھا سا پھینٹ لیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں انڈہ اس کے اندر آپ تیل بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ڈال بھی ڈال سکتے ہیں یا کچھ اور آپ ڈالنا چاہئے کچھ سکپ کرنا چاہئے انڈہ نہیں ڈالنا چاہئے آپ دیکھ لیجئے گا کوکنگ ہمیشہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کو کچھ چیز اچھی لگتی ہے آپ اس کو ڈال لیں کوئی نہیں رکھتی تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کو ہم نے منٹ کر کے تقریبا ہم نے رکھا تھا آدھا پونہ گھنٹہ لیکن آپ دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ویورز ہم اس کو اب کر رہے ہیں فرائے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے تو آپ ایک ٹائم بھی کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سی آپ کی آنچ تیز ہے تو پھر آپ اس کو دو ٹائم فرائے کریں گے تو یہ زیادہ کرسپی بنے گا ایک دفعہ فرائے کریں اس کو نکال لیں پھر دوبارہ فرائے کریں دیکھیں بہت زبردس کا کلر آئے گا اور بہت زبردست تیز آئے گا اور یہ بہت مزے کا بنا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس کو فرائے کیا ہے اب اس کا کلر آپ چیک کریں ذرا یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست کلر آیا ہے اور بہت کرسپی تھا اندر تک اس کو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے پروپر گل جائے اندر سے ڈرم سٹیکس یہ دیکھیں میورز ہم نے اس کے اندر ساری نکال لی ہیں ایک دفعہ پھر تھوڑی سی تھنڈی ہوں گی ڈرم سٹیکس ہم پھر اس کو دوبارہ فرائے کریں گے اور اس سے یہ کرسپی اور دوبارہ اچھی طرح سے پک بھی جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو بوائل بھی نہیں کیا اور اس طرح سے تو اس کو ذرا دھیان سے آپ نے فرائے کرنا ہے کہ یہ کچھی نہ رہ جائے یہ دیکھیں اور یہ زبردست قسم کی ہماری سپائسی کرسپی ڈرم سٹیکس تیار ہو گئی ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو سو مچ ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا آپ کو کیسا لگا اللہ حافظ